سلام علیکم آپ دیکھ رہے ہیں ڈسکاور پاکستان اور میں ہوں آپ کا میزبان شیخ فرحان علی ناظرین آج کا ہمارا سیگمت بہت ہی خاصوں نے جا رہا ہے آج میں آپ کو دکھاؤں گا سبز لباس اور یہ خوبصورت سبزی کیس سے کاٹ کر کن مرائل سے گزرتی ہوئی دکھر خان تک مہیں تھی جب آپ کے کسی بھی گاؤں میں جائیں تو سبز لباس اوڑے یا سبزی کھانے کو ضرور ملے گی ہر جگہ اس کی پہچان ساگ کے نام سے ہوتی ہے اسے کاٹنے کے لیے بھی بڑا احتمام کرنا ہوتا ہے لذت لینی ہے تو بقائی بھی مٹی کے برطن میں ہلکی آج پر کرنی ہوگی اسی کے ساتھ ایک رسم بھی آپ کو بتائیں اگر محلے میں ساگ نہ بانٹا تو تعلق بچے گا یا ساگ رات بھر ساگ کو آگ کے حوالے کر دیں صبح ڈکن اٹھتے ہی باب ساگ کی پکائی کی خبر دے گی ساگ کے تین جاپ لسی مکھن اور مکی کی روٹی سب ہی ایک ساتھ ہوں تو دستر خان سہتا ہے اور کھانے کا مزہ بھی دوبالا ہوتا ہے دیسی گھی میں تڑکا لگے ساگ کے دستر خان پر وہی حصیت حاصل ہے جو گاؤں میں نمبردار کو ہوتی ہے اہم بات یہ بھی ہے کہ ساگ میں کیلشیم فاس فورس پوٹاشیم اور فولاد بھی شامل ہیں جو اس کو ایک متوازن غذا بناتے ہیں پنجاب کے کسی بھی گاؤں میں جائیں تو سبز لباس اور یہ پیلے پھولوں والی سبزی کھانے کو ضرور ملے گی اس کو ہر جگہ ساگ کے نام سے پہتانا جاتا ہے دیسی گھی میں لگے تڑکے والے ساگ کو دستر خان پر وہ اہمیت حاصل ہے جو گاؤں میں کسی نمبردار کو